بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں مہرحمن ریڈیو والا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس کی عواز دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے دوستو آج آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے کہ پاکستان میں کون سب کاروبار سب سے بہتر رہے گا جیسا کہ تمام بھائیوں کا معلوم ہے کہ میڈیسن کا بزنس کپڑے کا بزنس کانے پینے کا بزنس پراپٹی کا بزنس موبائل شاپ وغیرہ سب سے بیسٹ بزنس پاکستان میں شمار ہو سکتے ہیں لیکن جو سب سے بیسٹ کاروبار ہے وہ ہے میڈیسن کا کاروبار جی دوستو اس کو ہلکے میں نہ لیں اس کے آپ کو وجہات میں بتاتا ہوں کہ کس وجہ سے میڈیسن کا کاروبار پاکستان میں سب کاروباروں میں سے بہتر ہے تو دوستو اس کی سب سے بڑی آٹھ وجوہات ہیں وجہ نمبر ایک ڈیمانڈ پاکستان میں میڈیسن کی ڈیمانڈ یا مانگ بہت زیادہ ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستانی سارے خطے میں سب سے زیادہ پیسے میڈیسن صحت پر لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ میڈیسن کا کاروبار کرنے والے پاکستان میں خوب کماتے ہیں اور اس لیے میڈیسن کا بزنس سب سے بہتر ہے پاکستان میں وجہ نمبر دو ملاوٹ جیسا کہ تمام دوستوں کا پتہ ہے کہ ہر چیز میں ملاوٹ چائے میں دودھ میں شکر میں گھی میں آٹے میں مسالے میں غرض کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو اور اسی وجہ سے ہر قسم کی بیماریاں پاکستان میں عام ہیں اور اس وجہ سے میڈیسن کا کاروبار کرنے والے پاکستان میں بہت مزم ہیں وجہ نمبر تین منافع دوستو چونکا میڈیسن کے شعبے سے پارٹ ٹائم نوکری کرنے کے طور پر میرے ایک دوست ذاتی طور پر ببستہ رہے ہیں ان کے بقول جو منافع انہوں نے اس بزنس میں دیکھا ہے وہ کسی اور بزنس میں نہیں دیکھا ان کا کہنا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ سات فیصد سے لے کر ستر فیصد تک فی ایک روپیہ کل سیلز کے کما سکتے ہیں سات فیصد اس لیے کہا کہ اس میں ہول سیل ڈسٹریبیوشن وغیرہ بھی آتے ہیں جس میں اگرچہ منافع کم ہوتا ہے لیکن سیلز بہت زیادہ ہوتی ہے اور بندہ خاصا کما پاتا ہے جبکہ پرچون میں منافع سب سے زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ کم سے کم بیس فیصد اور زیادہ سے زیادہ ستر فیصد کما پاتے ہیں البتہ ہول سیل ڈسٹریبیوشن کے مقابلے میں سیلز یہاں پر کم ہوتی ہے وجہ نمبر چار آسان ترین میڈیسن کے بزنس کو چلانے میں اتنی کوئی خاص محنت کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ کسی تجربہ کار شخص کو ملازمت پر رکھ کے اسے آسانی سے چلا سکتے ہیں دوستو وجہ نمبر پانچ آتی ہے پرڈکٹ پروڈکٹ کی لمبی عمر جیسا کہ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ میڈیسن کی شیلف لائف یا ایکسپائری بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ بغیر کسی نقصان کے خوف کے ان عدویات کو اپنے دکان وغیرہ پر رکھ سکتے ہیں اب اگر آپ کھانے کے کاروبار کو دیکھیں تو وہاں پہ ایسا نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر آپ پرابٹی کے بزنس کو دیکھیں تو وہاں اگرچہ شیلف لائف کا کوئی تصور ہی نہیں ہے لیکن وہاں پہ رسک بہت زیادہ ہے اور ساتھ میں ڈیلی آپ کی سیلز نہیں ہوتی اسی طرح کپڑے کے کاروبار میں اگرچہ کپڑے کی شیلف لائف میڈیسن کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے لیکن وہاں پہ نہ سیلز میڈیسن بزنس کی طرح ہوتی ہے اور نہ ہی پرافٹ مارجن میڈیسن جتنا ہوتا ہے وجہ نمبر چھے دوسرے کاروباروں کی بنسبت جلد ہی بریک ایون پوائنٹ کو حاصل کر لیتے ہیں بریک ایون پوائنٹ کا مطلب کاروبار کی وہ حالت جہاں پہ آپ کے کاروبار کے خرچے اور آمدن برابر ہوں وجہ نمبر ساتھ میڈیسن اور کسٹمر کی مجبوری دوستو چاہے جتنا ہی قیمت کے معاملے سخت کسٹمر کیوں نہ ہو جب بات آتی ہے میڈیسن کی تو وہی کسٹمر بغیر چونوں چرا کے آپ سے ادوائیات اسی قیمت پر لے گا جو قیمت ادوائیات پر لکھی ہوتی ہے کیونکہ اس ٹائم اسے پیسے سے زیادہ صحت عزیز ہوتی ہے اور اوپر سے زیادہ تو کسٹمر کو میڈیسن کی فیلڈ کا اس کاروبار میں بچت کا کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا اور یہی لاعلمی اسے میڈیسن کی پوری قیمت دینے پر مجبور کرتی ہے حالانکہ متبادل میڈیسن میں ٹھیک ٹھاک بچت ہوتی ہے بچت کے اور بھی بہت سے عوامل ہیں جو کہ میں بیان کرنے سے کاثر ہوں وجہ نمبر آٹھ مارکیٹنگ برینڈنگ ویرہ کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی اگرچہ ہر کاروبار میں بڑی کامیابی کے لیے مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ برینڈنگ کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے لیکن میڈیسن کے بزنس میں آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی بس ڈاکٹر صاحب کی پرچی اور کمپنیوں کو ڈاکٹر صاحب کو خوش رکھنا ہی آپ کی میڈیسن کی سیلز کے لیے کافی ہوتا ہے ویسے بھی آپ نے وہی ادوائیات اپنی شاپ پر رکھنی ہیں جن کی ڈیمانڈ ہو اور یہ ڈیمانڈ بنانے کا کام کمپنیاں خود کرتی ہیں دوستو ویڈیو کے آخر میں کچھ اہم پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے آپ پر لازم ہوتا ہے کہ کم سے کم تین مہینے ایسے بندے کے ساتھ گزاریں جو اس کاروبار کو کامیابی سے چلا رہا ہو اور اس سے سب کچھ سیکھ لیں گے جہاں پہ کسٹمرز زیادہ ہوں جیسے کسی سرکاری ہسپتال کے پاس یا کسی مشہور ڈاکٹر کے کلینک کے ساتھ البتہ ہول سے ڈسٹریبیوشن کو آپ کسی بھی جگہ شروع کر سکتے ہیں مگر پھر بھی بہتر ہوگا کہ آپ وہاں جائیں جہاں اور ہول سیلرز ڈسٹریبیوٹرز ہوں پوائنٹ نمبر تین یہ کام شاپ کی بہترین سیٹنگ مانگتا ہے صفائی ستھرائی ہر وقت میڈیسن کو تھنڈا گرم رکھنے کا بندوبست اور بہت سی باتوں کا خیار رکھنا ہوتا ہے اور ہاں ایسے دکاندار جو سنکسرت پڑ سکتا ہو یہ الگ بات ہے کہ فارمیسی لائسانس بھی ضروری ہے نئی تو لوگ کیا کرتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئے آنے والا بزنس آئیڈیا آپ کو مل سکے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیار رکھئے اللہ حافظ